نماز کیسے بہتر بنائیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پانچ نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور اس کا حق عطا کیا اور جس نے ان کے لیے رکوع و سجود کیے اور خشو کے لحاظ سے ان کو مکمل کیا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جو ایسا نہ کرے اس کی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا سنن ابی دعود سنن نسائی معطا مسند احمد یہ حدیث اپنے مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح ہے اکثر احادیث میں ایسا ہی ہوتا ہے حدیث کے ساتھ کسی تفسیر یا تحقیق کی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے عام زندگی میں تعلیم دیا کرتے تھے اور لوگ بغیر کسی تفسیر کے اس بات کو سمجھ جایا کرتے تھے چونکہ ہمارا مقصد صرف اس حدیث کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے دین کی ان بنیادی تعلیمات کی ایک تذکیر اور یاد دہانی بھی ہے جو اس حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں اس لیے ہم اس کی تشریح کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس کے انداز بیان پر غور فرمائیے عبادہ ابن سامت انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اس کے اندر ایک زور ہے اور تاقید ہے کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آپ کا یہ فرمان میں تم تک پہنچا رہا ہوں اگر اس حدیث کے آخری الفاظ پر بھی غور کیا جائے تو وہ بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ ان میں پانچ نمازوں کے ساتھ اللہ تعالی نے مغفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی شرائط یہاں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کے اوپر اہد ہے کہ اللہ تعالی اس کو ضرور بخش دے گا ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو ان شرائط کو پوری طرح ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے چاہے گا تو بخش دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا یہ حدیث سنن ابی دعود میں سنن نسائی میں امام مالک کی موتعہ میں اور مسند امام احمد ابن حنبل میں روایت کی گئی ہے الفاظ کچھ تھوڑے سے مختلف ہیں میں نے آپ کے سامنے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ مسند احمد کے الفاظ ہیں اس مسند میں یہ حدیث کچھ تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے الفاظ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں لیکن یہ الگ الگ روایت ہوئی ہیں حدیث کا بیشتر مضمون تو وہی ہے لیکن فرمایا گیا ہے کہ جو ان نمازوں کو اس حیثیت سے لے کر آیا کہ اس نے ان کے حقوق کو ان میں سے کسی حق کو بہت ہلکا اور کم قیمت سمجھ کر ضائع نہیں کیا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کر دے گا دو روایات کے دو حصے ایک دوسرے کی بات کو مکمل کرتے ہیں ایک طرف تو مصبت بات ہے جس نے اس کے لیے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا جس نے ان نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھا جس نے کہ ان کے رکوع اور سجود اور خشو تینوں چیزوں کا ذکر ہے تینوں کے لحاظ سے ان کو پورا کیا تو اس کا اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے کہ اس کو بخش دے گا دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے حقوق ہیں یعنی کہ ان کو وقت پر پڑھا جائے ان کے لیے وضو اچھی طرح کیا جائے ان کے رکوع سجود اور خشو کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بس کھڑا ہو نیت باندھی اور چند حرکتیں کی اور نماز ادا ہو گئی جس نے ان حقوق کو ضائع نہیں کیا ان کو ہلکا سمجھ کر نہیں چھوڑا غلطی سے چھوٹ گیا کہ انسان سے کتا ہی بھی ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے تو اس کے لیے اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اس کو بخش دے گا اس کے اندر جو وعدہ فرمایا گیا ہے اور اس کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بھی قابل غور ہے فرمایا کہ اللہ کا عہد اور وعدہ ہے اللہ تعالی کوئی کام کرنے کے لیے مجبور نہیں ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کی چاہے مغفرت فرمائے لیکن اس کے سارے کام اس کے قانون کے تحت ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو یہ اس کی طرف سے وعدہ ہے ایمان اور احتساب کی دو شرائط کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے نماز اور تلاوت اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں اسی طرح اس بات پر بھی ایمان اور عجر کی طلب اور توقع ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ان پانچ نمازوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے جن کو ہم میں سے اکثر روزانہ باقائدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ایک مضبوط وعدہ ہے اگرچہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے نمازوں کے ساتھ اتنا بڑا وعدہ کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ نماز کا دین کے اندر کیا مقام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے لیکن یہ نماز جس طرح فرض ہے اس کی اہمیت اور اس کے مقام کا اندازہ ہم میں سے سب کو نہیں ہے نماز اس قدر اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں فرمایا کہ نماز تو دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا اس ستون پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے احکام اس کی شریعت اس کا قانون اس کے اخلاق یہ سب کے سب نماز کے ستون پر قائم ہیں نماز ہی مسلمان اور کافر اور مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی ہے یہ بات بھی حدیث میں کہی گئی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے جو لوگ کوئی اور کام نہ بھی کریں لیکن کلمہ پڑھیں اور نماز قائم کریں تو وہ مسلمان امت کے اندر شمار ہوں گے اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے یا مسجد میں حاضر نہ ہو ایک صحابی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء اور فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوتا تھا تو ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جایا کرتے تھے کہ وہ مسلمان رہا یا نہیں رہا قرآن نے فرمایا ہے کہ منافق بھی نماز کے لئے مسجد میں آتے تھے وہ تو ایسے آتے ہیں جیسے مارے باندھے آ رہے ہوں یا کوئی ان کو زبردستی لارہا ہو جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے آتا ہے دراصل نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ پوری شریعت پورا دین اور انسان کی پوری زندگی جو وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنا چاہے وہ اسی نماز کے اوپر قائم ہے یہ نماز کے اوپر اس لیے قائم ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہمارا بندگی کا تعلق ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے اس زمین پر جو ساری نعمتیں ہیں وہ اسی کی بخشی ہوئی ہیں یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں یہ ہاتھ پاؤں جس سے ہم کام کرتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کماتے بھی ہیں اور بعض دفعہ محنت کا کچھ پھل بھی نہیں ملتا یہ سب کی سب چیزیں اس کی عطا کی ہوئی ہیں بندگی کے اصل معنی یہ ہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ وہ بالکل اللہ کا ہے اور ہر چیز میں اس کا محتاج ہے پورے کا پورا وہ اسی کا ہے اسے ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے تو پھر اس کے اندر شکر اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہستی اتنی رحم کرنے والی ہے اتنی بخشنے والی ہے جس نے جان بھی دی اور جسم بھی دیا رشتے بھی دیئے اور مال بھی دیا اور زمین سے غزہ بھی اگائی اور آسمان سے پانی بھی برسایا کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے تو پھر آدمی لازمان اس سے محبت کرے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا جب محبت اور شکر ادا کرے گا تو اس کا اظہار بھی کرے گا اور اس کا یہ اظہار نماز ہے نماز دراصل اللہ کے ساتھ محبت اور شکر کا اظہار ہے آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو الحمد اسے شروع کرتے ہیں یہ سورہ شکر کی سورہ ہے ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے اس کے بعد آپ نماز میں کبھی اس کی تسبیح کرتے ہیں کبھی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کبھی تعریف کرتے ہیں کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے آپ کو محتاج بنا کر اس کے در پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں یہ دراصل شکر اور محبت ہی کا اظہار ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے شکر اور محبت کے اوپر ہی شریعت کی عمارت قائم ہو سکتی ہے آج مسلمان شاید دین کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ان کو جاننا چاہیے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر عمل کرنے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہے جو شکر اور محبت سے پیدا ہوتی ہے اس کی کمی ہے یہ قوت اس احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی دیوی ہے وہ اگر چاہے گا تو آنن فانن نگاہ کو چھین کر لے جائے اور کوئی آنکھ واپس لا کر دے نہیں سکتا کانوں کو اگر سننے سے محروم کر دے تو کوئی کانوں کی سماعت واپس نہیں دے سکتا ہاتھ پاؤں کو مفلوج کر دے تو کوئی ہاتھ پاؤں کو دوبارہ متحرک نہیں کر سکتا سانس نکل جائے تو کوئی جسم میں روح کو واپس نہیں لا سکتا میں تو اس طرح اس کا محتاج ہوں اس طرح اس کے آگے زلیل ہوں اس طرح اس کے آگے پست ہوں میرا کچھ اختیار نہ میرے اوپر ہے نہ اپنے حالات کے اوپر اس کے آگے میں غلام بن کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں ہر چیز اسی کی بخشی ہوئی ہے یہ احساس جتنا مضبوط ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی اس کا احساس پیدا ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت آئے گی جس کے بل پر ہم اللہ کے احکام کی اور اس کی شریعت کی تعمیل کر سکیں اس کی اطاعت کر سکیں اور اس کی نافرمانی سے بچ سکیں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ زندگی کے ہر کام کے اندر ہونا چاہیے اگر ہم بندے ہیں تو ہمارے دل کو بھی اس کا بندہ ہونا چاہیے ہماری سوچ اور دماغ کو بھی اس کا بندہ ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو بھی اس کا بندہ ہونا چاہیے ہماری جیب اور مال کو بھی اس کا بندہ ہونا چاہیے ہمارے سارے رشتے اور تعلقات بھی اسی کی بندگی کے تحت ہونے چاہیے نماز میں ہماری پوری شخصیت پورا وجود اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے ذہن اور خیال کو بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے اس لیے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے نماز میں جتنی اللہ کی یاد کم ہوگی اتنی ہی نماز کی کیفیت اور اس کا اثر بھی کم ہوگا کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنے سے نماز اپنا اثر دکھاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو ان پانچ نمازوں کو اس طرح ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا نماز کے اندر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن، دل اور دماغ سب اللہ کی یاد میں مسروف ہو جاتے ہیں پھر زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی اسی کی بندگی شکر اور محبت کا برابر اظہار کرتی رہتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی بڑائی بیان کرتی رہتی ہے پھر ہمارے جسم کی ساری ادائیں بندگی اور غلام کی ہوتی ہیں ہم غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ بندگی کا حق ابھی ادا نہیں ہوا تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی جو اس کی بندگی ہے اس کے لحاظ سے ہماری پستی مکمل نہیں ہوئی تو اپنے سر اور اپنی پیشانی کو اس کے آگے مٹی پر ٹیک دیتے ہیں جسم کی یہ ساری ادائیں بندگی اور غلامی کو ظاہر کرتی ہیں ذکر صرف زبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ دل کا بھی ذکر ہے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگرچہ ادھر ادھر بہک رہا ہو اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن بہرحال نماز کے اندر اللہ کی یاد کا ہونا اس سے بات چیت کرنا اور یہ سمجھ کر کرنا کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں یہ نماز کی کیفیت اور اس کے اثر کے لیے نماز کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لیے اور نماز سے وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جس کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے ضروری ہے ہم زندگی کے اندر زبان سے بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں نماز میں زبان کا ہر لفظ اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پورا جسم بھی اسی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر تو نماز کے اندر کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس سے آدمی اپنا مال بھی اللہ کے لیے قربان کر رہا ہو لیکن وہ وقت لگاتا ہے اسی وقت کو اگر وہ چاہے تو مال کمانے میں بھی لگا سکتا ہے تو گویا وہ دنیا کو چھوڑ کر مال کمانے میں جو وقت لگا سکتا تھا اس وقت کو اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے ایک طرح سے یہ مال کی قربانی بھی ہے اگرچہ مال کی قربانی کے لیے اللہ تعالی نے شریعت کا دوسرا حکم نازل فرمایا ہے اور وہ زکاة کا حکم ہے نماز اللہ کی یاد کو زندگی میں جاری و ساری کرتی ہے اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی غفلت سے دور رہتا ہے چوکنہ اور ہوشیار رہتا ہے کہیں غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد سے ہی زندگی پیدا ہوتی ہے حدیث میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے آدمی زندہ یا مردہ زندگی میں نہیں ہوتا یا تو زندہ ہوتا ہے یا پھر مردہ ہوتا ہے لیکن انسان کا وجود اس کا دل اس کی شخصیت اس کی زندگی اور موت اللہ کی یاد سے وابستہ ہے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود ان کو اپنا آپ بھولا دیا سورة الحشر جو آدمی اپنے سے غافل ہو گیا اپنے کو بھول گیا مر گیا یہی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے کہ دل کی ایمان کی شخصیت کی اور وجود کی سب کی زندگی اللہ تعالی کی یاد سے وابستہ ہے اللہ کی یاد نہ ہو تو آدمی چلے گا پھرے گا سانس لے گا کاروبار کرے گا دنیا کے اندر سارے کام کرے گا لیکن وہ دراصل ایک مردہ آدمی ہے اگر اللہ کی یاد دل میں ہو اور آدمی کچھ بھی نہ کر سکے آدمی پلنگ کے اوپر پڑا ہوا ہو ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکتا ہو لیکن وہ زندہ آدمی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد سے ہی دل کی زندگی ہے اور نماز کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی یاد دل کے اندر رائج ہو میرے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو سورہ تاہا میری یاد تمہاری زندگی کے اندر قائم ہو فرمایا یقیناً نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے سورة الانکبوت اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے یہ اتنا بڑا کام ہے جو نماز کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے جب نماز کے ذریعے پانچ وقت اللہ کی یاد تازہ ہوگی تو آدمی لوٹ کر آئے گا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو اللہ کی یاد زندگی میں جاری و ساری ہوگی نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے اس سے وہ زندگی بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا اس حدیث کے اندر صرف یہی بات نہیں کہی گئی ہے کہ جس نے بھی نماز پڑھ لی اور جیسی بھی پڑھ لی اس کے لیے اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ اس کو لازمان بخش دے گا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی نماز کے لیے اس نے یہ ذمہ لیا ہے اور اپنے بندوں سے یہ اہد باندھا اور وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو لازمان بخش دے گا ایسی نماز کے لیے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس نے ان کے لیے وضو کیا تو اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ وضو کیا اور ان کو اپنے وقت پر پڑھا اور ان کا رکو اور ان کا خشو سب کو پورا کیا اس لحاظ سے نماز کے اتمام کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا بہتر سے بہتر کرنا کمال تک پہنچانا لہذا جس نے اچھی طرح وضو کیا اپنے وقت پر نماز کو پڑھا اچھی طرح رکو کیا اور سجدہ کیا اور خشو کے لحاظ سے جو ان کے حقوق تھے ان کو پورا ادا کیا ان کو کمال تک پہنچایا اس نے اتمام نماز کیا اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے سب سے پہلی چیز پاکیزگی اور طہارت ہے نماز کے لیے پہلی شرط وضو ہے وضو کے اندر دو باتیں ہیں ایک تو وضو میں آدمی اپنے جسم کو پاک اور صاف کرتا ہے وضو کے ارکان ہیں فرائض بھی ہیں سنتیں بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکتا ہے ان کو ادا کر کے ہم وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اور اس دربار میں جانے کے لیے کس قیفیت میں ہونا چاہیے میرے جسم کو بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے کپڑے بھی پاک اور صاف ہونے چاہیے جسم کے اوپر کوئی غلازت اور گندگی نہیں ہونی چاہیے ہاتھ پاؤں چہرہ سب کو دھو کر ہی میں اللہ کے حضور میں جا سکتا ہوں ایک طرف تو آزا کی پاکیزگی ہے اس کے لیے احتمام ضروری ہے یہاں تک احتمام ہے کہ کوئی جگہ خوشک نہیں رہنی چاہیے وضو کے حسن کا ایک پہلو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس کے جو بھی آداب ہیں ان کو ملحوز رکھ کر وضو کو پورا پورا کیا جائے یہ اس بات کا ذریعہ اور کنجی ہے کہ آدمی کا دل جاگ اٹھے اگر لا پروائی سے وضو کیا جائے تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے وضو کی شرط تو پوری ہو جائے گی لیکن وضو کا وہ فائدہ نماز کے لیے حاصل نہیں ہوگا جو حاصل ہونا چاہیے آدمی کو اس احساس کے ساتھ وضو کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے پاک اور صاف ہونا چاہیے آدمی کو کسی بڑے افسر کے سامنے کسی بادشاہ یا صدر کے سامنے حاضر ہونا ہو تو وہ گھنٹوں پہلے نہاتا ہوتا ہے لباس ٹھیک کرتا ہے ٹائ پہنتا ہے آئینے کے سامنے جا کر نوک پلک درست کرتا ہے کہ ٹائ ٹھیک ہے یا نہیں کپڑوں پر کہیں کوئی شکن تو نہیں ہے اگر کہیں ایک بھی سلوٹ ہے تو اس پر دوبارہ استری ہونی چاہیے کپڑے بلکل صحیح ہوں پتلون کی کریز کہیں خراب نہ ہو یہ سارا احتمام کر کے وہ اپنے افسر کے بادشاہ کے یا صدر کے ہاں حاضر ہوتا ہے یہ اس کی نفسیاتی اندرونی کیفیت ہوتی ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں اس کے لحاظ سے میرا ظاہر بھی ٹھیک عداب پورے کر لیے جائیں تو مکمل فائدہ نہیں ہوگا وضو کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض فقہہ کے نزدیک تو جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن سب فقہہ نے اتنی سختی نہیں برتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کی بڑی تعقید فرمائی ہے وضو کے بعد اللہ سے یہ دعا کی جائے اللہ مجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اے اللہ تو مجھے ان میں سے کر دے جو توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تطہر کے معنی ہیں بڑے جہاں یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وضو ظاہری آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ ہو خوبصورت ہو اور مکمل ہو وہاں گناہوں کا احساس اور ان سے استغفار اور توبہ بھی ضروری ہے صرف یہ دعا کافی نہیں ہے کہ اللہ مجعلنی من التوابین بلکہ توبہ کرنا ضروری ہے یہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مختصر الفاظ میں اور کہیں تفصیلی الفاظ میں بشارت دی ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ دھولتے جاتے ہیں وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھول جاتے ہیں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھول ہیں لیکن وضو کے لیے خشو کی شرط لازمی ہے اگر اس طرح کا وضو ہو جس میں اللہ کے دربار میں حاضری کا احساس ہو اس کی فکر ہو اس کا خوف ہو اس کی طلب ہو اس کے لیے تیاری ہو اس کے لیے پاکیزگی کی فکر ہو پھر جسم کے ہاتھ پاؤں اور چہرے ہی کی پاکیزگی کافی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی بھی ہو تو یہ وضو ایسا وضو ہوگا جس سے ہم اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے واقعی تیار ہوں گے اور نماز کے اندر وہ خشو پیدا ہوگا جس کا ذکر نبی کریم نے اسی حدیث میں آگے بیان فرما ہے دوسری بات آپ نے فرمائی اس نے ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا قرآن نے خود اس کی تائید فرمائی ہے سورة النساء میں بے شک نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے پانچوں نمازوں کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اور صبح کے ایک سرے پر فجر پھر زہر پھر اثر مغرب اور عشاء کے اول وقت پر نماز پڑھائی اور دوسرے دن تشریف لاکر آخر وقت پر نماز پڑھائی اور فرمایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان بہتر ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اس کی نماز تو وقت پر ہی ہوگی جماعت نماز کے لیے ایک لازمی شرط ہے وقت کی پابندی کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ حدیث میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کو وہ برابر نگرانی کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے سورة الحشر ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے انہی اوقات لمحات گھنٹوں اور منٹوں سے ہم آخرت کی عبدی نعمتیں کما سکتے ہیں ان ساتھوں کو ہم ضائع کر دیں تو ہم وہاں کی عبدی تکلیف سارا کا سارا وقت اللہ تعالی کا ہے کسی وقت بھی موت آجائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں جب بھی بلایا جاتا ہے تو دن میں پانچ مرتبہ میں اس کے دربار میں جا کر حاضر ہوتا ہوں نماز کے لئے پابندی وقت کے بہت سارے دنیوی فوائد گنائے جا سکتے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ دنیوی فوائد ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا وہ دل جاگ اٹھتا ہے جس کی اصلاح پر ساری زندگی کی اصلاح کا مدار ہے اس دل میں اگر وقت کی قدر قیمت کا احساس پیدا ہو جائے اللہ کی بندگی بروقت کرنے کا احساس جاگ اٹھ ہے اور ہر کام کو اس وقت پر کرنے کا معمول بن جائے جو وقت اللہ تعالی نے اس کام کو کرنے کے لئے مقرر کیا ہے تو اور کیا چاہیے زکاة حج روزہ سارے ہی کام وقت کے ساتھ پابند ہیں وقت گزار کر لاپروائی سے نماز پڑھنا منافق کی نشانی ہے حدیث میں صرف اسر کی نماز کا ذکر ہے کہ منافق کے نماز یہ ہوتی ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے سورج پیلا پڑھ جاتا ہے دوبنے کے وقت دوبنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ مسجد میں آتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور مرغوں کی طرح دو چار ٹھونگ مار لیتا ہے اٹھا بیٹھا کھڑا ہوا بیٹھ گیا اور نماز پڑھ کے چلا گیا یہ منافق کے نماز ہے مومن کے نماز ایسی نہیں ہو سکتی مومن تو وقت سے پہلے ہوشیار ہوگا کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو پاک کرے گا اپنے چہرے کو ہاتھ کو پاؤں کو دھوئے گا اس کے بعد ٹھیک وقت پر جا کر وہ اپنے آقا کے دربار میں حاضر ہوگا وقت کی پابندی کوئی مشینی عمل نہیں ہے کہ آدمی نے گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا بلکہ یہ اس لیے ہے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہو جس وقت اس نے بلایا ہے اسی وقت جانا ہے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اس کے آگے اپنی جو بات کرنی ہے وہ اسی وقت کرنی ہے تیسری شرط آپ نے یہ بیان فرمائی ہے تیسری شرط آپ نے یہ بیان فرمائی جس نے ان نمازوں کو رکوع اور خشو کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی ہم لوگ نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اپنی پیٹ جھکاتے ہیں رکوع ہو جاتا ہے پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک تے ہیں سجدہ ہو جاتا ہے ان حرکات کو بھی پورے اس کے لیے اتنی سختی بھی اختیار فرمائی کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی ہم لوگوں میں سے بھی بہت لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جلدی سے کھڑے ہوئے اور جلدی سے جھک گئے پورے جھکنے بھی نہ پائے تھے کہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے سے پھر دوبارہ جھک گئے اس شخص نے بھی اسی طرح نماز پڑھی ہوگی وہ آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے کہا والیکم السلام تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جا کر نماز پڑھو وہ واپس گیا اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر اسی طرح پڑھی پھر وہ آیا پھر اس نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرما تو نے نماز نہیں پڑھی واپس جاؤ اور پھر دوبارہ نماز پڑھو پھر اس نے تیسری دفعہ جا کر نماز پڑھی اور پھر اسی طرح نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام کیا اور پھر آپ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے کہا حضور مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں آتی آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں آپ نے یہ عمل تین دفعہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کی تعلیم کا طریقہ تھا آپ پہلی دفعہ بھی اس کو بتا سکتے تھے کہ تمہاری نماز میں یہ اور یہ خامی ہے لیکن تین دفعہ نماز پڑھوا کر ایک تو آپ نے بات قبول کرنے کے لیے اس کے دل کو تیار کر دیا اور دوسرے اس کی اہمیت اس کے دل میں بٹھا دی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ تین دفعہ آپ تاکہ لوگ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں پھر آپ نے کہا کھڑے ہو تو اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو رکو کرو تو اپنی پیٹ کو سیدھا کر لو پھر جب کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ سجدہ کرو تو یہ نماز مکمل نماز ہے جو آدمی نماز میں رکو اور سجدے کے اندر اس طریقے سے ڈنڈی مارتا ہے کہ سجدہ آدھا کیا رکو آدھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کا چور ہے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کا چور کون ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو رکو اور سجدہ پورا نہ کرے ایک تو اس کا یہ پہلو اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالی سے مغفرت کے اس وعدے کا امیدوار اور مستحق بننا چاہیے اور اس کو اپنی نماز کو اس طرح بلا ٹالنے کے انداز میں نہیں پڑنا چاہیے اس کا ایک اور بھی پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح رکو اور سجدہ کر رہا ہے وہ اس بات سے غافل ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے اور ہوگا اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آقا کے دربار میں حاضری ہے جس کا سب کچھ دیا ہوا ہے سارا اختیار اسی کا ہے میں پوری طرح اس کا محتاج ہوں آدمی اس ہستی کے سامنے آئے اور اتنی لاپروائی سے آئے کہ بیٹھنے بھی نہ پائے کہ اٹھ اسی پر چپک جائیں گے یہ سب جانتے ہیں کہ ہم سب پیچھے دوڑتے ہیں ایم ای کو پکڑتے ہیں ایم پی ای کو پکڑتے ہیں دفتر جاتے ہیں گھنٹوں باہر بیٹھے رہتے ہیں اندر جا کر بیٹھتے ہیں اٹھنے کو دن نہیں چاہتا کہ جب تک کہ یہ افسر بات کرتا رہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے اور بات کرتے رہے جو آدمی اس طرح آتا ہے کہ آدھا بیٹھا کھڑا ہوا اور چلا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ اس طرح جسم سجدہ کرتا ہے اسی طرح دل بھی سجدہ کرتا ہے اللہ نے رکوع اور سجدے کے لفظ دونوں امانے کے اندر استعمال کیا ہے جو سجدہ اور رکوع آدمی نماز میں کرتا ہے اس کے لئے بھی اور جو دل کا رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں ان کے دل رکوع کرتے ہیں سجدے کے بارے میں فرمایا کہ سورج اور چاند اور ستارے سب سجدہ کرتے ہیں یہ وہ سجدہ تو نہیں کرتے جو ہم پیشانی ٹیک کر کرتے ہیں لیکن سب اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں تیسری شرط نگاہ جھک جائے سر جھک جائے یہ خشو ہے نماز کی اصل روح یہی ہے کہ آدمی پوری طرح پست ہو جائے اللہ کا فقیر اور محتاج بن جائے سورة المؤمنون میں ہے وہ مؤمن فلاح پائیں گے جو اپنی نماز کے اندر خشو کرتے ہیں نماز لوگوں کے لیے بڑی بھاری اور گران ہے سوائے ان کے جن کے اندر خشو کی صفت پیدا ہو یہ خشو کس طرح پیدا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے تین چیزیں ایسی رکھ رہا ہوں جن پر آپ اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے نماز بھی بہتر ہوگی اور خشو بھی اس کے اندر پیدا ہوگا انشاء اللہ تین چار منٹ وقت تو زیادہ ضرور لگے گا لیکن یہ باتیں بڑی اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہیں یہ بہت سارے جملے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سبحان رب العظیم میرا رب بڑا عظیم ہے اس طرح سے آپ کو مانے یاد ہونی چاہیے یہ ضروری ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اپنے اللہ سے کیا بات کر رہا ہے جب شراب پوری طرح منع نہیں ہوئی تھی قرآن مجید نے یہ کہا جب تم نشے کے عالم میں ہو تو نماز مت پڑھو تاکہ تم جانو کہ تم کیا کہ رہے ہو ایسا نہ ہو کہ تم کو خبر بھی نہ ہو کہ تم کیا کہ رہے ہو ہم میں سے اکثر لوگ تو اب ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں بہکنے لگے تو آپ ایسا کریں کہ زبان سے تو آپ عربی الفاظ کہیں اور دل میں آپ اردو کے الفاظ یا جس زبان کے الفاظ میں بھی آپ نے یاد کیا ہو وہ دہرائیں جس کو کہتے ہیں دل میں پڑھنا یعنی آپ اپنی زبان سے عربی ہی میں کہیں لیکن دل میں مفہوم کو دہرائیں اس طریقے سے آپ کی توجہ ان الفاظ کے اوپر مرکوز رہے گی نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ شیطان سب سے پہلے اسی پر حملہ کرتا ہے آپ نے نیت باندھی نہیں کہ دنیا کے سارے خیالات آپ کے ذہن میں آنے لگتے ہیں اور توجہ ہر طرف جاتی ہے شیطان وسوسوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر نماز پر حملہ آور ہوتا ہے کہ آدمی نماز سے فائدہ نہ اٹھا لے وسوسے کے علاج کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ جتنا اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا جائے گا وسوسے کی غزہ توجہ ہے جتنا آپ توجہ دیں گے میرا ذہن تو بہک رہا ہے گھر یاد آ رہا ہے مجھے یہ چیز یاد آ رہی ہے وہ آپ کو اور یاد آئے گی لیکن آپ کسی دوسری چیز کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود آپ کی توجہ اس چیز سے ہٹ جائے گی اور اس چیز پر آ جائے گی دل کے اندر الفاظ کے معنی دہر لیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ نماز بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں خشو پیدا کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں حدیث میں بار بار کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مناجات کہتے ہیں کسی کے بہت قریب ہونے کو اردو میں اسے کہتے ہیں کانہ پوسی کرنا یعنی جس طرح آدمی بالکل قریب ہو کر کان میں بات کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اللہ کے سامنے ہوتا ہے اس کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے فرمایا نماز میں تھوکو مت اس لیے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تمہارے سامنے وہ موجود ہے تو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں آدمی سوچے کہ میں اللہ سے کیسے بات کروں رہے ہیں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ میں نے ہاتھ باندھ لیے اللہ نے کہا میں نے رکوع کر لیا ہے اسی نے کہا کہ میں نے وسجد تو میں نے سجدہ کر لیا اس نے کہا کہ قرآن پڑھو تو میں نے قرآن پڑھا گویا آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کے سامنے ہے وہ اللہ کے ساتھ پوری نماز میں رہے گی سورة الفاتحہ بھی بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتا ہے دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دیتا ہے یہ مقالمہ برابر جاری رہتا ہے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی آپ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے یہ دوسری چیز ہے ایک تو نماز کے معنی یاد ہو کچھ بھی آپ نہ کر سکیں اللہ کی یاد نہ آئے دل متوجہ نہ ہو تو کم سے کم دل کے اندر نماز کے معنی دہراتے جائیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے سامنے اس کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہیں سبحان ربی العظیم اس نے کہا سب حسم ربک العالی میں نے کہا سبحان ربی العالی اس نے کہا فکبر میں نے کہا اللہ اکبر تو جو اس نے کہا میں اس کی تعمیل کرتا چلا گیا تو اس طرح آپ کے آزا کا زبان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائی آپ نے بڑی مختصر نصیحت فرمائی آپ نے تین باتیں فرمائی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو گویا تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو یا دنیا کو تم نے رخصت کر دیا کوئی نماز تو آپ کی آخری نماز ہوگی یا آپ جمعہ کے نماز پڑھ رہے ہیں کس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد آپ کو اثر پڑھنی نصیب ہوگی یا نہیں موت تو کبھی ضرور آنی ہے اور کسی نہ کسی نماز کے بعد آنی ہے تو آپ نماز میں یہ سوچیں کہ یہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد نماز ہوں بندگی کا اقرار کر لوں یہ آخری موقع ہے تو یہ بات بھی آپ کے نماز میں خشو پیدا کرتی ہے یہ تین باتیں ہیں اور ان میں سے ہر بات پہلی بات سے زیادہ مشکل ہے سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ ترجمہ یاد کر لیں اور دل میں دھوراتے جائیں دوسری یہ کہ خیال رکھیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس سے ہاتھ چید ہو رہی ہے اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کام کر رہا ہوں اور تیسرے یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ شاید یہ میرے آخری لمحات ہوں اور اس کے بعد کوئی دوسری نماز مجھے پڑھنا نصیب نہ ہو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا کہ دنیا کو گویا میں اللہ کے دربار میں حاضری ہے موت کے بعد جو بڑی حاضری ہونے والی ہے اس سے پہلے یہ حاضری ہے پانچ وقت اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے اس کا موقع دیا ہے نہ اپوائنمنٹ کی ضرورت ہے نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہے نہ سفارش کی ضرورت ہے وہ رب العالمین ہے رب کائنات ہے جب چاہے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں وہ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہے جو بات کہیں وہ سنے گا اس کا جواب دے گا جو مانگیں وہ آپ کو دینے کو تیار ہے یہ ساری نعمتیں دن میں پانچ وقت ہوتی ہیں ان کو ہم اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ ہم نے نماز کو ایک عادت اور رسم بنا لیا ہے رسم کے طور پر پڑھ لیتے ہیں اور فائدہ اس سے نہیں اٹھاتے جو اٹھا سکتے ہیں آپ کوشش کریں نیت کریں اپنے نمازوں کو بہتر بنائیں گے ان کے اندر خشو پیدا کریں گے رکوع اور سجود مکمل کریں گے وضوع کے اندر پاکی ازگی کی فکر کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے آمین